سپھل جی وہ ایک آدھر راجنیت جس کا سپنا ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ راجنیتک دلوں کا ایک دوسرے کے پرتی سمان بھاؤ وہ ایک دوسرے کے نیتاؤں کے پرتی آدھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی ذمہ داری آپ ہی لوگوں پر ہے اور وہ کیوں ختم ہو رہا ہے اور کیا ہم اسے آنے والی پیڑھی کے لیے سماپ نہیں کر سکتے ہیں اور جو جو اداہرن تیاغی جی دے رہے ہیں اسی طرف ایک ایک ہی پری پارٹی پر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں سپھل جی یہ تیاغی جی نے اور زفر صاحب نے جتنی باتیں کہی مزید کی بات یہ ہے وہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں کانگریس پارٹی شاسن میں تھی اور وپکش کو پورا سمان ملتا تھا آپ جانتے ہیں تیاغی صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں جب تک کانگریس پارٹی رہی اور اس پیریٹ میں دس سال آپ کیوں نے پرسنالائز جکر کیا ہے تو دس سال میں بھی یو پی اے سرکار کے ٹائم پہ تھا تو ایک پرمپرہ تھی سعید صاحب جو ہے کی وپکشتے تیہ ہو کر ایشوز تیہ ہوتے تھے ہر ہفتے تین ڈیبیٹ ہوتی تھی ایک شارٹ ڈیریشن ڈسکیشن دو کالنگ ایڈنشن اور یہ ہر ہفتے ہوتی تھی جس میں وپکش اپنی بات کہتا تھا لیکن پچھلے سطر میں ایک بھی شارٹ ڈیریشن اور کالنگ ایڈنشن سرکار نے نہ تو مانی نہ لسٹ کی اور نہ ہی وپکش سے چرچہ کی جفر بھائی نے بولا کہ میٹنگز ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی تھی پچھلے سطر میں ایک بار بھی سرکار نے آ کر وپکش سے بات نہیں کی انفارملی بھی یا وپکش کو ریچ آؤٹ نہیں کیا آج بھی آج بھی جب میٹنگ ہوئی آل پارٹی مجھے یاد نہیں پڑتا ہے پچھلے کم سے پندرہ سال کا تو میں بتا سکتا ہوں آج پہلی بار ہوا کہ پردھان منطری اس میٹنگ کے اندر نہیں تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری افید منطری نے یہ بیان دیا کہ یہ تو پرمپرائی موڈی جی نے شروع کی ہے پہلے پی ایم آتے ہی نہیں تھے ارے منمہون سنگھ جی ہر ایک میٹنگ کے اندر رہے ہر ایک میٹنگ کے اندر پورا سمیں بیٹھتے تھے پشتی اور سب کی بات سنتے تھے اور ایشوز دائے کرتے تھے پشتی بار پشلے سطر کی میٹنگ میں موڈی جی آئے آخری کے پانچ میرٹ میں سب سے ہیلو بولا اور چلے گئے آج آئے نہیں تو یہ جو پرمپراؤں کی آپ بات کر رہے ہیں یہی پرمپرائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہو یہی پرمپرائیں تو بی جے پی کے راج میں دھومل ہو گئی ہیں یہی وہ پرمپرائیں ہیں جہاں وپرمپرائیں کو عزت سے بولا جاتا تھا کبھی آپ نے سنا کہ جوہا حلال نہرو سے لے کر من موہن سنگھ جی تک کسی نے بھی چاہے وہ اٹل بیری واج پہ ہی ہوں چاہے کوئی بھی نیتہ رہے ہوں اس کے خلاف ایسے شبد بولے ہوں جو آج کی تاریخ میں تردھن منتری وپرخش کے نیتاؤں کے لیے یوز کرتے ہیں کیا کبھی بھی وپرخش کو دیش کو یہ کہا گیا اس دیش کے اندر اس میں وپرخش کی عزت رہی یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ نیتہ سے لے کر منتری سے لے کر ٹرول تک وپرخش کو کھارج کرتے ہیں وپرخش کو بولنے نہیں دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اس سنہرے دور کی جو سنہرے دور کانگریس کی وراثت ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ بی جے پی واپس سزن کی اندر لائے ٹھیک ہے زفر صاحب اور تیاغی جی دونوں آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں لیکن ایک ریاکشن وندنا جی کا وندنا جی سنہرہ دور لیکن سپل جی سپل جی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ وپرخش کو تو پاکستان جانے کی صلاح دی جا رہی ہے اس پر بات کر رہے ہیں لیکن وپرخش کا وہ آچرن جو آپ کے زمانے میں نہیں تھا تو وپرخش بی جے پی اور دوسرے دل تھے کانگریس کو چھوڑ کر سی جی بول دوں ایک سیکنڈ دیکھیں آپ آرہے ہیں دوبارہ آرہے ہیں آپ کو شاید بھول گئے ہیں کہ بی جے پی جب وپرخش میں تھی دوہ جار گیارہ بارہ تیرہ پورا پورا ستر بی جے پی نے چلنے نہیں ہیئے تھا بینہ ایشو کے لیکن آپ نے خود یہ سوئیگار کیا آپ نے خود یہ سوئیگار کیا ٹھیک ہے آتے ہیں جلدی جلدی سر کیونکہ سمیں بھاگ رہا ہے وندنا جی وندنا جی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کیونکہ بہت سارے ہمارے ویبنر راجنے تک دل ہیں اور ان کے اپنے مددے ہوتے ہیں اور ہر راجنے تک دل یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا اپنا مددہ ہے جو ہمارے ہت میں ہے یا جس سے ہمارا ووڈ بینک پربھاویت ہوتا ہے کیا کہیں نہ کہیں یہ ایک کارن ہے جو سنسد میں شور شرابہ ہوتا ہے سنسد کو استھگیت کرنا پڑتا ہے اور سنسد کی کارروہی ٹھیک سے نہیں چل پاتی ہے وندنا جی ابھی جو ہمارے کانگریس کے بھائی صاحب بولے تپل جی وہ اسے میں پوری سہمت ہو کیونکہ آپ ریکارڈز اگر نکالے یہ سرکار کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اول نمبر کے جو ایشیوز ہیں اس دیش میں اور جب وہ وپکش اٹھاتی ہے نوٹسز دیتی ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہو جاتے اور ایکسپٹ نہیں ہوتے اس لیے یہ ہنگامہ ہوتا ہے آپ دیکھیں پچھلے بار کسان جب بیٹھے تھے وہاں اتنے اتنے بڑے سنکھیاں میں وہاں بیٹھے تھے دھوپ میں بیٹھے تھے بارش میں بیٹھے تھے تھنڈی میں بیٹھے تھے ہمیں ان کے ایشیوز اٹھانے کی سب کی اچھا تھی ویسے نوٹسز بھی دیئے ہوئے تھے لیکن ہمیں وہ چانس دیا نہیں گیا مہنگائی کا ایشیو تھا بے روزگاری کا ایشیو تھا مہلاؤں کا سیفٹی کا ایشیو تھا یہ سب نوٹسز دیئے ہوئے تھے لیکن جب وہ ایکسپٹ نہیں ہوتے تب ہی یہ ہنگامہ ہونے لگتا ہے بلز آپ دیکھیں تو بلز کافی شانتتہ سے پارت ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سہمتی کافی ہوتی ہے لیکن جب نوٹسز پہ ایشیوز نہیں لے جاتے اس سے وہ ہنگامہ شروع ہوتا ہے اس لیے میرا کہنا ہے کہ سرکار نے بھی بہت سوچ سمجھ کر وپکش کا بھی ایک رول ہے یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے وپکش جو مدے اٹھائیں ان کو بولنا دینا چاہیے اور آپ کا جو کلاریفیکیشن ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کیوں آپ ان کو روک رہے ہیں وپکش کو بولنا چاہیے کیونکہ جنتا بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز لے کے ہمارے پاس آتی ہے ہمارے بھی کوئی ان کے اور جمعیداری بھی ہے